امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے بھی جوائن کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مدبولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیٹیڈ نوٹیفکیشنز ملتے رہیں جی گائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ میں نے ان کے سامنے ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوئے اور وہ اسے چاٹ رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت ہی جانورے کے لئے یہ زیادہ مفید ہے جو لوگ نئے 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 شوقین نئے نئے شوقین حضرات ہیں جو لوگ نئے نئے اس شوق میں آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ بتاتا چلو کہ آپ نے یہ نمک جو ہے یہ کہیں سے بھی مل جائے گا آپ کو کسی بھی نمک کی دکان سے آپ کو یہ نمک کا پتھر مل جائے گا آپ نے یہ نمک کا ایک روڑا لے کے اور اپنی بکریوں کے پاس جان کے اس کو دھوکے ساف کر کے اپنی بکریوں کے پاس آپ نے رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا جی دیکھیں نمک جو ہے نمکیات جو ہے وہ ہر چیز کے لئے ضروری ہے اور اسی لئے جو ہے نمکیات بکریوں کے لئے بھی نہایت مفید ہے اس سے ان کا حضمہ درست رہتا ہے اس سے ان کے پیٹک میں کوئی بھی مسائل ہو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ اور اس سے جو ہے ان کے مو کا ذائقہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے اور سارا کا سارا جو بھی نظام ہے ان کے پیٹ کا وہ اس نمک کو چاٹنے کی وجہ سے بالکل درست رہتا ہے جب یہ گھاس کھاتی ہیں یا جب یہ کوئی ایسی سخت چیز کھائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں بھی اب اس نے کوئی سخت چیز کھا لی ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا نمک چٹا دیں تو وہ جو ہے نمک اس کے پیٹ کی حضمے کے لئے بہترین ثابت ہوگا انشاءاللہ اور یہ نمک میں پہلے بھی اپنی جانور کے لئے لے کے آیا تھا اور پہلے بھی یہ میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ اب بھی دوبارہ پھر میں ان کے لئے آج مجھے یاد آیا ان کا نمک ختم ہوا پڑا تھا تو میں نے کافی دنوں سے یہ سوچا کہ یار ان کے لئے میں نے نمک لانا ہے اور اپنے ویورز کو بھی اس بارے میں بتانا ہے اگاہی کرنی ہے اپنے ویورز کو بھی جاننے والوں کو بھی کہ یار نمک جو ہے وہ جانور کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے اس کے لئے سب سے ضروری بات یہی ہے کہ آپ نمک جائے کہ آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں اور وہاں سے جا کے آپ نے نمک کا ایک روڑا لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور وہ دھو کے اپنی بکریوں کے آگے رکھ دینا ہے تو بکریوں جو ہے وقتن فوقتن جتنا حسب ضرورت ہوگا ان کو جتنا ان کے ضرورت کے مطابق ہوگا وہ اسے چاٹیں گی اسے چاٹ کے سائیڈ پر ہو جائیں گے آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان بکریوں نے سارے نے جتنے بھی ہیں یہ میرے کھڑے ہیں جی ماشاءاللہ تو انہوں نے یہ کھایا ہے نمک چاٹا ہے چاٹ کے ان کے میدہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بلکل فٹ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے اور یہ بلکل ٹن اٹن ہو جائیں گے اور اس کے بعد اچھا یہ جو ہے حازمدار ہوتا ہے نمک اس نمک چاٹنے کے وجہ سے ان کا ایک تو حازمہ درست رہتا ہے اور ان کی خوراک میں بھی آپ کا اضافہ ہوگا اگر کوئی جانور دیکھیں بھی آپ کا یار کہ جانور جو ہے ہے خوراک نہیں کھا رہا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں اسے نمک چٹائیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں یا تو کوئی گڑبر چل رہی ہے کوئی مسائل چل رہے ہیں اس کے پیٹ میں جس کے جانور نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے تو اسے آپ تھوڑا سا نمک چٹا دیں یا نمک آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ حضب ضرورت جتنا اسے ضرورت ہوگا وہ اس حساب سے اتنا وہ نمک وہاں سے وہ پک کر لے گی اور اپنے جسم میں اس نمک کو سٹور کرے گی ٹھیک ہے تو یہ نمکیات ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس نے بھی کھا لیا اب نمک اس نے بھی نمک چاٹ لیا ہے اس نے بھی نمک چاٹا ہے اور ابھی تک دیکھیں جی آجوہ کو چونکہ نمک کی کافی زیادہ چاہ ہو رہی تھی صبح اس نے موم آ رہا تو میں جی سمجھ گیا کہ یار اس کے اس میں جو ہے نا اس کے نمکیات تھوڑی کم ہوئی پڑی ہے نمکیات جانور کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے منرل مکچر ملتا ہے آپ کے کیا کہتے ہیں سرکاری ہسپتالوں سے جانوروں والے آپ وہاں پہ جائیں آپ انہیں کہے منرل مکچر دے دیں منرل مکچر میں پہلے بھی اس بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹھ سو روپے کا تقریبہ ایک تھیلہ ہوگا آپ نے سرکاری ہسپتال میں سے منرل مکچر کا ایک تھیلہ لے کے آنا ہے اور جو آپ کی کھل ہے جو آپ کا چوکر ہے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں آپ نے اس حوالے سے ان کے اوپر اس کو ایک آدھی چمچ منرل مکچر کی ڈال کے آپ اپنے جانور کو کھلائیں انشاءاللہ آپ کے جانور میں اضافہ بھی ہوگا اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور وہ جو ہے تندرستی کی طرف بڑھے گا وزن بھی بڑھائے گا انشاءاللہ منرل مکچر کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جی ما شاءاللہ یہ کافی زیادہ کمزور تھا بہت ہی ویک تھا اب ما شاءاللہ اس کی صحت مجھے آج بہت اچھی لگ رہی ہے الحمدللہ اور اسے میں نے کل نہلایا تھا جس کی وجہ سے یہ بالکل سفید ہوا پڑا ہے ما شاءاللہ سے اور اس کا بھی سینہ بھی آہستہ آہستہ بنے گا چونکہ میں اس پہ اب تھوڑی سی محنت کر رہا ہوں اگلے سال دوہزار چوبیس کے لیے میں اسے تیار کر رہا ہوں تو انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں اللہ کے حکم سے یہ انشاءاللہ کافی زیادہ صحت مند ہوگا میرے ساتھ بنے رہیے میرے ساتھ جڑے رہیے دیکھتے رہیے ایٹس ایم ایز گارڈ فارمنگ افیشیلز اور مزید معلومات تی ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے بہت شکریہ